سورہ الفتح تو یہ دھیان میں رکھی گا جو سورہ حدیبیا تھی اسے مسلمان جو ہے عمرہ کرنے کے رادے سے مکہ کہتے اور پھر وہاں پر ان کو مشرقین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور پھر اس کے تمام تناظر میں یہ صورت جو ہے وہ آگے چل رہی ہے اس کے اندر اور واپسی میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر یہ سورہ فتح کی آیات نازل گی جسے پتہ چلتا ہے کہ سورہ حدیبیا کے اندر بہت سارے جو ایسے کام جو مسلمانوں کو پسند نہیں آ رہے تھے مسلمانوں کی حق میں نہیں جا رہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ایک فتح مبین تھی اور یہی فتح مبین جو تھی وہ آگے جا کے فتح مکہ تک مسلمانوں کو لے کے گئی الحمدللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم تو کھلی فتح حطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی ہر پوتا ہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست کامیابی بخشے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی ہمارا کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اس کو مسلسل بڑھانے کے لیے ضرورت پڑھتی ہی رہتی ہے جیسے آپ ساتھ میں فرمایا کہ ایمان ہمارا قرآن بھی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں رمضان بہت اچھا موقع ہے ہمارے ایمان کو ریوائیف کرنے کا اس کو بالکل نیو بنانے کا تو انشاءاللہ ہم سب جو اس قرآن کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم سب کی وہائش کیا ہیں کہ ہمارا قرآن سے ہمارا رمضان اور ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ بالکل ہی ایسا نیا ہو جائے کہ جس میں ہم سب فیل کریں کہ ہم اور ایک لیول ہائی ہو چکے ہیں الحمدللہ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے نہرے بہہ رہی ہیں یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے کیا انعامات دے رہے ہیں کہ ان کو جنات الفردوس میں داخل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے برائیاں ان سے دور کر دیں یعنی کہ دو طرفہ انسینٹیو ہے ان کے ایک طرف تو ان کو جنت میں داخل ہے دوسرے سارے برائیاں بھی دور کرنی ہے اللہ کے نزدی کے بڑی کامیابی یعنی اصل کامیابی جو کسی کی ہے وہ کیا ہے انسان عذاب دوزق سے بچ جائے اور جرد الفردوس داخل ہو جائے اصل کامیابی ہے یہ دنیا کے بڑی بڑی کامیابی بھی اس کے سامنے ختم ہے ہیچ ہے کوئی معنی نہیں رکھتی اور عذاب دے ان منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرق مردوں اور عورتوں کو جو اللہ کے مطالق برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگئے ہیں اللہ کا غزب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لئے جہنم مہیا کر دی جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضیں خدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے شاہدن مبشر و نزیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تقرار آتی ہے رسالت کی تو یہی تینوں چیزیں جو ہم بار بار نظر آتی ہیں کہ مبشر ہیں منظر ہیں اور جو ہمارے گواہ ہیں جو ہمیں کتاب لاکر ہمیں دے چکے ہیں تاکہ اللہ اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اس کی تعظیم اور تعقیر دو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دردت اللہ سے بیعت کر رہے تھے بیعت رضوان کی طرف اشارہ یہاں پر کہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں کے پاس نیگوسیشن کے لیے دے جا تھا تو پھر ان کی قتل کی افواہیں اڑ پڑی تھی تو اس کے بعد جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ ہم عثمان کی قتل بدلہ لیں گے تو اسی قتل عثمان کی جو بیعت لی گئی تھی اسی بنا پر کہا جا رہا ہے سب نے بیعت لی تھی کہ ہم یہاں پر بدلہ لے کے جائیں گے تو اسی بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے اور ان کا ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو اس اہد کو توڑے گا اس کی اہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا اور جو اس اہد کو وفا کرے گا تو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ انقریب ان کو بڑا عجر عطا فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دئیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور اپنے بچوں نے مشغول کر رکھا تھا یعنی کہ جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کے بات کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے لئے مقفرت کی دعا فرمائیں یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہنا کہ اچھا کا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے عامال سے تو اللہ ہی باقبر ہے بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومینین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں ہرگز کلٹ کرنا آسکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کی ہے اور تم سخت برد بات ان لوگ ہو یعنی کہ ان کا خیال نہیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومینوں کے بارے میں یہ سارے لوگ جو نہتے چلے جا رہے ہیں عمرے کا اعرام باندھے میں مکہ کے جرب تو مکہ والے تو ان نہتے لوگوں کو خالی ہاتھ چھوڑیں گے ہی نہیں اور ختم ہی کر دیں گے ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ امان نہ رکھتے ہوں اور ایسے کافروں کے لئے تو ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے آسمانوں اور زمین کے بارشاہی کا مالک تو اللہ ہی ہے جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے سزا دے اور وہ غفور اور رحیم ہے جب تمہیں غدیمت حاصل کرنے کیلئے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم نے کہا ہم سے حاصل کر رہے ہو لیکن اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم نے فاتح نہیں جا سکتا اچھا اب مزید آگے جانے کی کونسی بات ہو رہی ہے صلاح حدیبیہ کے فوراں بعد ہی جو ہے وہ غزوہ خیبر ہوئی تھی اور خیبر کی سفر میں جو تھا ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھیں کہ مانوک اچھا خاصا مال غنیمت حاصل ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ جانے کی اجازت پانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے منع کر دو کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تم میں سے تو یہ کوئی حسد کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو law for all ہے کہ اللہ اللہ نے رکھا پناہ دیا کہ جو پہلے ساتھ گئے تو وہ ابھی بھی ساتھ جائے گا بلکہ یہ لوگ صحیح بات تو تم ہی سمجھتے ہیں ان پیجھے چھوڑ جانے والے بدوی عرموں سے کہنا کہ انقریب تم میں ایسے لوگوں سے لڑنے کیلئے بھلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہوں گے یعنی اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو جہاد پہ جانے کا ہی شوق ہے غزوات اٹینڈ کرنے کا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے ایک اور اس سے بڑا غزوہ آگے آنے والا ہے تو ہم تم سب تو وہاں لے جائیں گے تو تم کون سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ بتی ہو جائیں گے اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کے تاعت کی تو تمہیں اچھا عجر دیا جائے گا نہیں اس وقت تمہیں چیکٹر لے جائے گا اگر تم اس وقت بھی جانے والے بنو گے تو اچھی بات ہے تمہیں اس وقت بہتری ملے گا بالے غنیمت بھی ملے گا اور سب کچھ بھی ملے گا اور اسی طرح اگر تم مو موڑ گئے جسے پہلے مو موڑ چکے تو تم کو اللہ دردناک سزا دے گا یعنی کہ دیکھا جائے گا پھر تم آئیسا کہ تم کیا کرتے ہو یہ تمہارا ٹیسٹ جو ہے وہ لیٹر آن دوبارہ ہونے والا ہے کسی اور ایونٹ کے موقع پر اگر اندھا اور لنگنہ اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں مگر جو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں گی اور جو مو پھیرے گا وہ اسے ایک دردناک عذاب دے گا لقدر رضی اللہ عن المؤمنین اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا راضی ہو گیا جب وہ درد کے نیچے جب تم بیعت کر رہے ہیں دینی بیعت رضوان کی طرح بشارہ ہے اور ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی بہت سا عمال غنیمت انہیں عطا کر گیا جسے وہ حاصل کریں گے اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکسرت عمال غنیمت توادہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تم نے عطا کر دی ہے لوگوں کے ہاتھ تمہارے اخلاف اٹھنے سے روک دیئے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علامہ دوسری اور غنیمتوں کبھی تم سے وعدہ کرتا ہے جنہوں پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو اللہ نے اور کوئی گھیر رکھتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے ہیں اور کوئی حامی و مدددار نہ پاتے ہیں یہ اللہ کے سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے وہی ہے جس نے مکہ کی وعدی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کا مسجد حرام سے روکا اور حدی کی موٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر ایسے مومن مرد اور عورت مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہوں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دوں گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا اس لیے عطا کے اللہ اپنی رحمت اس کو چاہے داخل کر دے عطا فرمانے کی اس وقت ہی جنگ کیوں نہ ہوئی ذلہ حدیبیہ کے موقع پر ہی کیوں عطا نے اس وقت جنگ کا محول نا کیریئٹ کروا دیا ان لوگوں سے اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنگ میں ان کو فتح بھی عطا فرما دیتے مگر مسئلہ کیا تھا کہ مکہ کے اندر چند ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان لا چکے تھے اور ان کا ایمان جو تھا بیسکلی انہوں نے چھپایا رکھا وہ کمزور لوگ تھے تو کہا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان پر ہاتھ دال دو انجانے میں تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور پھر بعد میں تم پر ہی حرف آئے کہ یہ تو مومن تو یا مسلمان تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے ان کو بھی مار دیتے ہیں وہ مومن الگ ہو گئے الگ ہو گئے ہوتے تو جو کافر تھے ان کو ضرور سخصہ زادے تھے اگر وہ اہل مکہ میں سے مومن حضرات الگ ہوتے پتہ چل جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو ضرور پھر ان کے لئے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول و مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا وہ ہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور اس کی اہل بھی تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا یعنی کہ یہ سارا جو سفر تھا ایک خواب پر مبنی تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا گیا کہ آپ نے سچا خواب دیکھا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے جب خواب دیکھ لے تو ابھی روانہ ہو جائیں آپ عمرے کے لیے آپ عمرہ کریں جیسے کہ صلی اللہ حدیبیہ ہوئی تو اس میں کیا لکھتا گیا کہ اس سال آپ نے واپس جانا ہے اور آندہ سال آنے کے بعد آپ نے عمرہ کرنا ہے ٹھیک ہے خواب تو سچا ہی تھا ٹھیک حق کے مطابق تھا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سروں کو منواؤگے اور بال ترشواؤگے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے یعنی کیا جانتا تھا اللہ کے خواب کتابیر ابھی نہیں ہے بعد میں ہے اس لیے وہ پورا ہونے سے تہلے اس نے تمہیں یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی یعنی کہ عمرہ تو نہ ہوا مگر آپ دیکھیں فتح کا دروازہ تو کھلوا دی ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری دین پر غالب کرسکے اور اس حقیقت پر اللہ ہی کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ دواہی دینے کے لیے کافی ہے یہ واقعی سب کچھ صحیح اللہ کی فرمان کے مطابقی ہو رہا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت زفت اور آپس میں رحیم ہیں جب تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے انہیں صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ سجود کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے چاہتے ہیں یہ ہے ان کی صفت طورات میں اور انجین میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی پھر اس کو تخویت دی پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی اور کاش کرنے والوں کو وہ کش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلے پھولنے پر جلیں اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لئے کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیرہنگی مغفرتوں و عجرن عظیمہ ان کے لئے اللہ نے بڑے مغفرت کا اور بڑے عجر کا وعدہ کر رہا ہے تو یہاں پر صحابہ کرام کی دو خوبیوں جو ہیں بہت کلیرلی بیان کی جاری ہیں جو کہ تورات میں اور انجیر میں بھی پائی جاری تھی اور اب قرآن پاک میں بھی ان کی تعریفات کی بہت سجیزیں لکھی بھی موجود ہیں سبحان اللہ سورہ الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لَا تُقَدِّموا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے سورہ الحجرات مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں یہاں پر جیسے ہم نے پیچھے دیکھا مدنی صورتوں کا مخاطب جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ مومنین ہوتے ہیں ان ایمان والے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مومنین کی بہت ساری چیزوں کی اصلاح اور ان کی بہت سارے معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کے طریقے کار جو ہے وہ کیا جاتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں سورہ حجرات کے اندر بھی رسول اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اور اللہ کی آگے پیش قدمی نہ کرو یعنی کہ پرائیورٹائز نہ کرو اپنی رائے کو اپنی سوچ کو اپنے خیال کو اللہ کی سوچ اللہ کی رائے اپنی کسی بھی خیال کو جو لوگوں سامنے پیش کریں وہ اللہ کی باتوں کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بعد پھر آپ کی جو ہے وہ کوئی خیال آئے یا خیال کوئی چیز بن سکتی ہے یعنی اصل پرائیورٹی جو ہے ہماری کیا آونی چاہیے اللہ اور اس کا رسول جس کے علاوہ کچھ نہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوچی آواز سے بات کیا کرو یعنی کہ نہ ہی اوچی آواز سے بات کیا کرو یعنی کہ یہ تو یہ اس وقت کے لئے بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کے سامنے اپنی آواز جو ہے اوچی نہ کرو آواز بلند نہ کرو اور جس طرح سے جو ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہمارے موجود ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے مجلس ہے علم کی مجالس ہیں یا ان کے درجے کے علماء ان کے بعد کے جو ہمارے علماء موجود ہیں ان کی محافل ہیں تو پھر کہہے کہ یہ عدب جو ہے جو آف صلی اللہ علماء کی مجالس کا تھا وہ آف صلی اللہ علماء کے جو وارسین ہیں علماء ان کے مجالس کا بھی یہی عدب پھائی جاتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں نبی کرم صلی اللہ علماء کی جو مسجد ہے مسجد نبوی وہاں پر بھی جانے کا عدب یہی نظر آتا ہے اور آپ اگر کبھی دیکھیں ان کے نمازوں میں ان جو ہجرے کے اوپر جو دیوار پہ جو آیت لکھی ہو گئے ہیں کہ وہاں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو تیز نہ کرو تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں وہاں پر جو خدبہ ہوتا ہے اس کے آواز کا ٹون دیکھیں وہاں جو نماز ہوتی ہے یہ تراغی پہ آئی جاتی ہے اس کی آواز کا ٹون دیکھیں اور بلکل کمپیرٹیو بھی آپ حرم کی آواز کا ٹون دیکھیں تو آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ اپنی عباس سب لوگ سلو ڈاؤن رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں اس کا پیچ اس کا وولیوم تھوڑا سا لو رکھتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حجرہ مبارک قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی قریب ہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہی آیت یہ ہمارے آمال کو ضائع کرنے والی بن جائے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یعنی جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں ایسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ناکیا کریں اور دوسرے آپ دیکھیں کہ اومن حرم میں جب جاتے ہیں یا مجید نبی ہم وزٹ کرتے ہیں تو کس طرح کا اتنا شور شرابہ مچائے ہوئے ہوتا ہے ہم لوگوں نے وہاں جا کر بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں یا پھر ایک کہ وہاں پر حرم یا تو ہاں جا پھر جو دیدار کے لیے جانا ہے جہاں پہ ریاضی جنہ وغیرے کی جگہ پر اس کے لیے ایک دوڑا مبادم اور ایک چیخم بکارم لگی دی ہوتی ہے تو اب دیکھیں وہاں جا کر بھی اگر ہم نے سب کچھ محبت کے مارے کر لیا مگر اپنا یہ جو آواز کا جو والیوم تھا اپنا لو نہ کیا بیکار کی وہاں پہ بحث مبایثہ نہ کیا بیکار کی وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہم نے اگر نہ کیا تو آپ دیکھیں یہ سب چیزیں نہ کی ہوں گی تو ضرور ہمارا وہ جانا وہاں پہ قبول بھی ہوگا اور وہاں پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پہ جا کے جو بھی ہم نے دعائیں مانگے ہوں گی وہ بھی قبول ہوں گی جو ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مگر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اگر ہمیں سارے عمال کر رکھے ہیں اور صرف اس شوق میں کہ جا رہے ہیں بھاگے بھاگے مگر کچھ چیز کا لحاظ نہیں ہے کوئی عدب نہیں ہے تو آپ دیکھیں کیا یہ بے عدبی کے ساتھ اس اپنے پچھ کریں محبت تمہارے تو یہ قبول ہوگا کیا یا ہم چیخ چیخ کر آج ہی اپنی بہت ساری بجالس میں یا محافل میں آپ اللہ علیہ وسلم کا نام بہت بلند آوازوں میں چیخ کر لے رہے ہوتے ہیں شور مچا مچا کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ سے پسندید ہے آپ اللہ علیہ وسلم پوش ہوتے ہوں گے کہ میرا نام جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو یعنی کہ ہمیں خبر پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہیں وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اصل میں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو تخوان کی جانچ لیا گیا ہے اصل تو وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ متقی لوگ ہیں وہ شعوری طور پر کام کرتے ہیں وہ بے شعوری طور پر کام نہیں کرتے وہ نیکی وہ کام تو بھی سوچتے سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے کیا بھی اگر کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد ان کے لئے مغفرت ہے اور عجر عظیم اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْخُجَرَاتِ اَكْتَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے اقل ہیں اگر وہ تمہارے برامد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے لئے بہتر ہوتا یعنی کہ بعض لوگات جو ہیں وہ لاعلم تھے تو لاعلم ہی کی بنا پر وہ عفضی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی زور زور سے باہر آوازیں لگایا کرتے تھے حجرے کے باہر سے یا محمد و خریج علیہ اب بہر آجائے ام سے بات کنیں تو یہ کہا جانا ہے یہ آوٹ آف ایٹیکیٹ ہے اگر آپ چلے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام کرنے کے لئے یا ان کے آرام فوق تو بہر آپ ویٹ کریں آپ انتظار کریں یہی ہماری جو کہتے ہیں نا کہ عدب ہے یہ عدب کا تخوضہ ہمارے بہت سے علماء مشایخ اور ہمارے عالمین کے لئے بھی ہے کہ علماء کے پاس بھی جائیں اپنے تیچرز کے پاس بھی جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی عدب ہمارا ملہوز ہونا چاہیے یا ایوہ اللہ دین آمنو جا اکم فاسقم بینبائین فتبینو اے لوگوں جو ایمان لائے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس تبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤں اور آپ دیکھیں فاسق کون ہوتا ہے کسی شخص کی جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا دیں یعنی کہ کوئی جھوٹا جو شخص ہے وہ کوئی سنی سنائی باتوں کو بغیر کسی تحقیق کی اور جانے کے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے موقع مہل ہے کہ نہیں ان باتوں کا وہ آگے پہنچاتا چلا جائے اس کا مطلب کیا ہے یہ بڑا جرم ہے کہتے ہیں جھوٹ بولنا جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بڑے جرائم میں سے ایک ہے اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کے موقع پر بھی جو سزا یافتہ لوگوں میں سے ایک قوم کو دیکھا تھا تو ان میں کیا سزا مل رہی تھی ان کو کہ ان کے جبرے جو تھے لوگوں کے آنکڑوں سے چیرے جا رہے تھے ایک طرف سے چیرے جاتے پھر دوسرے طرف چیرے جاتے اور بار بار وہ اپنے پہلی جیسی مقام پر آ جاتے تو بار بار مسلسل یہ ہی ہو رہا تھا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کون لوگ ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی خبریں عام کرتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو جھوٹے سکینڈلز جھوٹی افواں ہیں کھلاتے ہیں لوگوں نے جھوٹ عام کرتے ہیں یہ وہ لگوں یہ ان لوگوں کی سزا ہے اور آپ دیکھیں آج ہمارا میڈیا آج ہمارا جو ہے وہ بہت سارا جو سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہمارا کیا کر رہا ہے کس قسم کی گاؤسپ کس قسم کی سکینڈلز اور کس قسم کی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ نئے طریقے سے بنا بنا کے لوگوں کو سامنے لائی جا رہی ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر خبر اعتبار کے قابل نہیں ہے بلائی کہ جب تر آپ نے انویسٹیگیشن نہ کر لی ہو انویسٹیگیٹ کریں اس بات کو کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے چاہے واتسپ پر آپ کے میسیجز ہوں چاہے ویڈیوز ہوں آوڈیوز ہوں پیرٹن میسیجز ہوں یا آپ کے فیس بک پر کچھ چیزیں ایسی ہوں یا آپ کے انسٹا پر یا آپ کے جو ہے واتیوٹر کسی بھی اکاونٹ میں چیزیں ایسی آ رہی ہیں کوئی دارمنٹ کے مطالق بات ہے کوئی جو ہے پبلک کے مطالق بات ہے کسی بڑے نام کے مطالق بات ہے اب دیکھت کسی کے بات سامنے شیئر کر دینا کہ فلاں کا یہ سکینڈل ہے اور آپ کو پتہ بھی کہ یہ سچ بھی ہے تو کیا ایسی فہاشی والی بات کو لوگوں سامنے عام کر دینا چاہیے اس سے آپ کو کیا ملے گا بھلا مجھے نہیں ملنے والا اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی خبر کو جب تک آپ 100% شیور نہ ہو جس کو کسی کو بتائی جائے اس وقت تک جو ہے وہ اس کو شیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ آگے پاورڈ نہیں کانے چاہیے کتنی قبروں کے پیچھے جب میں گئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے کہ بھائی ہے کہاں سے آئیے کس نے کہا کہ یہ فلاں کے پاس آئیے اور تو کوئی اس کا آخر سرا نہیں مل پایا کہ یہ خبر چلی کی در سے بھی باز وقت اتنی اناثنٹک اور اتنی غلط مولیج ہوتی ہے اور اتنی غلط باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس کے موہ سے نکلی اس کی اصلاح کر دیں مگر وہ کس کے موہ سے نکلی ہوتی کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہم بس ایک اچھی بات دیکھ لیتے ہیں کہ جسے قرآن لکھا ہوا ہے ہیچے حدیث کا نام لکھا ہوا ہے ہیچے فلاں ریسرچ کا نام لکھا بس اس کو آگے پہنچا دوں باز وقت پڑھی بہائر بھی آگے پہنچا دیتے ہیں جب میں پوچھا کہ آپ نے خود پڑھی تھی جب بھیجی ہے کہتی تھی میں تو پڑھی نہیں تو بھائی ہم خود تو پڑھنے جان رکھو خوب کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں پھر اگر وہ بہت سے معاملات ہیں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکل میں ابتلا ہو جاؤ گے اگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور تمہارے لئے اس کو دل پسند بنایا کس کو ایمان کو اور کفر حفظ پنافر مانے سے تم کو متنفر کر دیا ہے ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے سیدھے راستے پر ہیں اللہ علیم اور حکیم ہے اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں اور ان کے درمیان صلاح کروا دو اور اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں دکھے وہ اللہ کے حکم کے طرف آپس پلٹ آئے اور پھر اگر وہ پلٹ آئے تو درمیان ان دونوں کے عدل کے ساتھ صلاح کروا دو اور انصاف کرو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مومن کا ایک دوسرے کے بھائی ہیں یعنی کہ ہم سب ایک دوسرے کے دینی بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کروا دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ تم پھر رحم کیا جائے گا یعنی کہ صلاح کروانا بہترین صدقہ ہے اور کہتے ہیں کہ مومن کی فاضل کرتا ہے اس کی جان کی اس کے مال کی اس کی عزت آبرو کی اس کا دفاع بھی کرتا ہے ساتھ میں تو اب دیکھیں ایمان کے رشتے جو ہیں وہ سب سے مضبوط رشتے ہوتے ہیں یعنی کہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط جو ہیں وہ دین اور ایمان اور قرآن کے ساتھی جو قرآن کے رشتے بن جاتے ہیں زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں یہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو آپس میں بھائی چارہ ہے آپس میں جو ایک معاشرہ ہے جس میں ایک دوسرے سے لوگوں کی محبتیں ہوں لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹس ہوں تو اس کیا ہوتا کہ معاشرے کی خوبصورتی ہے یہ ساری جس میں لوگوں کے دوسرے کا خیال ہے لوگوں کا ایک دوسرے کے دل کے درد موجود ہے کسی کی تکلیف پر آنسو بھیتے ہیں کسی کی تکلیف میں اس کا حل دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا ہے بیسیکلی تعلق آپ فرما رہے ہیں کہ مومینوں کا حال تو ایسا ہی ہونا چاہیے اور حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اب دیکھیں پہلے بیعت بھی لی جاتی تھی ان تمام باتوں پر کہ تم ہر مسلمان کی فیر خواہی کروگے اس سے رہا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فیض ہے اور اسے جنگ کرنا کفر ہے اور زیتہ بھور عرف رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دوسرے مسلمان پر اس مسلمان کی اگدان اور مال اور عزت جو ہے وہ حرام ہے یعنی کوئی کسی کی جانمال اور عزت کو جو ہے وہ اچھال نہیں سکتا یا اس کی جو ہے تظلیل نہیں کر سکتا یا یوہ الذین آمنون لا یسر قوم من قوم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں یعنی کہ لا یسر قوم من قوم میں کیا ہے کہ نہ مرد کسی دوسرے مرد قوم کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں یعنی کہ ایک ہی بات میں دونوں کا کیا جا سکتی تھی مگر یہاں پہ دونوں کو الگ الگ بتا دیا گیا کہ مرد بھی نہ کریں اور عورتی بھی نہ کریں زیادہ تر تو ویسے ہی بیان برائیوں خواتی میں زیادہ پائی جاتی مزاق اڑانے والی پر بہران مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ان کیسی طرح سے تو کہا گیا کہ دونوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی دوسرے کا قوم کا کسی مذہب کا کسی کی لانگویج کا کسی کی رہنسین کا کسی کی کسی اور چیزوں کا کسی بھی چیز کا مزاق نہ اڑائے جائے وہ سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں لیکن کہ مومن نہ تانہ دینے والا ہوتا ہے کسی کو نہ ہی کسی کو نہاق بیزت کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ آپ سے صرف میں کیا فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی نہاق ایک مسلمان کی عزت سے کھیل جائے یعنی کہ سب سے بڑا سود یعنی سود تو ہم وہ نہیں لیتے ہم کہتے ہیں سود تو ہم بہت بچتے ہیں سود تو ہماری زندگی میں ہے ہی کہیں نہیں سود کی کمائی نہیں باتے ہم اور آپ دیکھیں مسلمان کی عزت سے کھیلنا کتنا بڑا سود ہے یہ ہم نے سوچا کبھی انسان کے برطرین ہونے کیلے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حفیر جانے اس کو لیڈ ڈاؤن کرے اس کا مزاق اڑائے اب اس کے مزاق اڑانے میں کیا ہے اب دیکھیں اس کا مزاق اڑانے میں لوگ بعضوں کا مختلف نام رکھ لیتے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کسی کی ڈریسنگ کا اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کسی کی وہ حلی حال کا اس کی شکل کا اور اس کی قد کا اس کی چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور یہ دوسرے کو برے علقاب سے یاد نہ کرو یعنی کہ نہ ہی ایک دوسرے کو برے علقاب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد فست میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں یعنی کہ مذاق اڑانے میں ہر طرح کا مذاق اڑانا شامل ہے اس میں نقل اتارنا بھی ہے اشارے سے بات کرنا بھی ہے ان کے لباس پر ہسنا اسے کسی نقص پر یہ ایپ کی طرف توجہ دلانا بھی ہے تاکہ سب لوگ اس کا مذاق قرآن یا ہسیں اب دیکھیں سارے جسے باز لوگ ہم نک نیمز رکھ لیتے ہیں کسی کے یا کسی کے سٹائلز وغیرہ پر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو تمام طرح کے جو ہے اس میں چیزیں آ جائیں گی اور اسی طرح دیکھیں نا کہ تلمز و انفر سکم میں لمز بیسکلی جو ہے اور تام تشنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کسی کو جوکس بنا کے اس پر کرنا کسی کو الزام دھر دینا کسی کو کریٹی سائنس کرتے رہنا چاہے وہ کھلن کھلن کریں یا زیرے لب کریں یا شعاروں میں کریں کسی بھی طرح سے کریں وہ اسی کیاٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے یا یوہ اللہزین آمنو آمنو اشتنبو کثیر من الزن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو تم میں سے کوئی کسی کی اغیبت نہ کرے یعنی کہ آپ اغیبت سے بھی منع کیا جا رہا ہے تجسس سے قیمت سے الزام لگانے سے برے نام پکانے سے کہتے ہیں کہ معاشرنگ میں اگر کسی نہ ہو تو کتنا خوبصورت معاشرہ ہونا کہ سب ایک دوسر سے محبت کرے کیونکہ ان سب چیزوں کے بنا پڑی تو محبت میتل جاتی دلوں سے ہمارے تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بدگمانی بھی نہ کرو بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ جھوٹی بات ہوتی ہے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے جب کچھ چوری ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے پھنی کہا جس نے فلانے اٹھا لی ہوگی فلانے چورا لی ہوگی فلانے لے گیا ہوگا فلانا آیا تھا میرے پاس ہم کتنے گمان کر دیتے ہیں کتنوں لوگوں کے بارے میں سب کو مجرم کر آ کر کے کٹیرمہ کھڑا کر دیتے ہیں آپ سلام کیا فرما رہے ہیں کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ چور سے زیادہ گناہگار وہ جاتی ہے اس کی چوری ہوئی بھی ہوتی ہے اور ابو لالیہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کو بھی کوئی کام کوئی چیز دیں تو کہتے ہیں مہر لگا کے دو بند کر کے دو لفافہ دو تو بند کر کے دو کوئی دستاویز کی اگر دو تو اس کو پاپ کر کے دو تک کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی گمان نہ رہے کہ فلانے اس میں سے کچھ پڑھ لیا ہوگا یا کسی کو کچھ بتا دیا ہوگا پھر آپ دیکھیں کسی کو تجسس میں رہنا کیا کسی کی باتوں پر کان لگانا تو اس کے بارے میں آپ سلام کیا فرما کھاتا نہیں ہے جب تم سوار نہ کیے سوار نہیں ہوتا ہو پھر آپ سلام نے فرمایا کہ یہ بھی اقیبت ہے جو تم کہہ رہے ہو تو لوگوں نے فرمایا کہ یہ تو اس کے باتیں موجود ہیں نا پھر آپ سلام فرمایا کہ جو باتیں موجود ہیں وہی تو اقیبت ہیں جو نہیں ہوتی تو وہ تو الزام بن جاتا تو ابو خلابہ جو کہتے ہیں کہ اقیبت کو انتہائی برا جانتے تھے اور کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں کسی کے اقیبت نہ کی اور میمون کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کوئی غیبت کرنے کیلئے بادے کرنا شروع کرتا تو وہاں سے اٹھ جائے کرتے تھے ایسے لوگ کے پاس بیٹھا ہی نہیں کرتے تھے جو غیبت کیا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ ان کہتے ہیں کہ غیبت ایک بیماری ہے اس سے بچو اور اس بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو وہ شفاہ ہے دلوں گی یعنی کہ وہ شفاہ ہے بیماری سے بچو تو شفاہ کی طرف آ جاؤ اور عمر بن عبید کہتے ہیں کہ جب ان کی غیبت کسی نے کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی کسی نے اتنی برائی کی ہمارے سامنے اتنی برائی کی ہمارے سامنے کہ ہمیں آپ پر رحم مانے لگیا تو انہوں نے کیا کہا عمر بن عبید نے جب میں تو وہ شخص پر رحم کھانا چاہیے تھا جس نے اتنی ساری برائی کی ہے یعنی کہ جب اس کو موائی نہ دے اتنی برائی کرنے کا یعنی کہ اس نے کیا کیا برائی کر کے اپنی ساری نے کیا مجھے بھجوا دی نا آل کیا کیا اس نے جس کا مطلب کیا ہے کسی کے نقل اتارنا اوورال ہم دیکھیں تو کسی کی سٹائل کی کٹنگ کرنا کسی کو بول کر کے لکھ کر کے یہ شعرے کے ساتھ یہ ہاتھ کے شعرے کے ساتھ یہ ہاتھ کے شعرے کے ساتھ یعنی کسی بھی طرح کہ کوئی اس قسم کی معاشرتی برائی جو ہے وہ کیا ہے پسند دیتا نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مریوے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے نہیں نا ہم نے سے کوئی بھی نہیں چاہتا ایسا ایک تو گوشت وہ بھی سے مریوے بھائی کا how it is possible ہم کسی گیمت بھی نہیں کھا سکتے تو دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو یعنی کہ یہ نہیں کھانا چاہتے یہ مگر پیچھے تو مٹ رہے ہوتے ہوں اس کو پیٹ سے بھائی کر رہے ہوتے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہی تو گوشت کھانا ہے بسکلی وہ بھی یہ سوچ کے نہ کیا کرو وہ ہی سوچ دیا کرو کہ ہم کسی سے بھائی کا نوش رہا سکتے ہیں نہیں تو سکھا رہے ہیں جو بچارہ ہمارے درمیان میں موجود ہی نہیں وہ بھی تو ہمارے درمیان میں موجود ہی نہیں ہے یہ تو بارے ہمارے آپس پسند ہی نہیں ہے اللہ بڑا توبہ قبول پڑھ مارا ہم نے تم کو ایک مدلک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور برادری بناتے ہیں جو سے پہچانو درمیان اللہ کے نظر سے زیادہ عزت والا وہ ہے تمہارے در سب سے زیادہ پرہیزدار ہے یقیناً اللہ سب کو جانے والا باخبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کے خبر ہے سارے عیبوں کے بارے میں ہمارے وہ جانتا ہے یہ بدلی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے عمال کے ایدر میں کوئی کمی نہ کرے گا اللہ یقیناً درگزر کرنے والا اور رحیم ہے حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی رام جہاد کیا وہی لوگ سچے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے ہر شئے کا علم رکھتا ہے یہ لوگ تم پر احسان چیتاتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اللہ کا احسان مان لو کہ تمہیں اسلام لانے کی توفیق مل گئی ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم لاقعی اپنے ایمان میں سجے ہو یعنی کہ تم اگر سوچتا ہو کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی ہمیں قرآن کی ہمیں سب چیزوں کی ہدایت دے دی ہے اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر کوشدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے